الیکٹریکل کانٹریکٹر جو پہلے لاکھوں کماتے تھے لیکن نقصان کی وجہ سے اب سڑک پر بریانی بیجنے پر مجبور ہو گئے ہیں ایسا کیوں ہوا اور کیوں بریانی بیجتے ہیں آئیے جانتے ہیں انہی سے کوئی کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی گاڑی ہے اٹھارہ لاکھی گاڑی اس کو سیل کرو اور اس کے بعد کوئی کارابار کر لو بھائی میں سکسٹی ون یئرز کا ہوں میں ڈائیبیٹک پیشنٹ ہوں اسلام علیکم سر والیکم سلام جس سے بتائیں گے یہ کس طرح سے آپ نے شروع کیا اور اس کی کیا ضرورت پڑی بیٹا انسان کو مجبوریاں سب کچھ سکھا دیتی ہیں سب کچھ بتا دیتی ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور اللہ تعالی آپ کو آپ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالی آپ کو کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی جگہ پر راہ دکھا دیتا ہے بس راہ کو سمجھنے والا انسان ہونا چاہیے میں کیا یہ میں الیکٹریکل کانٹریکٹر تھا ٹھیک اداری کرتا تھا میں اور اس کے اندر کافی مشکلات تھیں کیونکہ وہاں افسران جائے ہیں وہ برائیبز وغیرہ کے چکر میں ہوتے ہیں اور میں کافی نقصان کر کے پی آئیے سے نکلا تھا اس نقصان کی وجہ سے میں بڑا دل برداشتہ تھا میں نے تمام اپنے ڈاکومنٹس کو آگ لگا دی اور میں تقریباً دو سال تک میرا دماغ قابو میں نہیں تھا میں پی آئیے میں الیکٹریکل کانٹریکٹر تھا ٹھیک اداری کرتا تھا میں اور اس کے اندر کافی مشکلات تھیں کیونکہ وہاں افسران جائے ہیں وہ برائیبز وغیرہ کے چکر میں ہوتے ہیں اور میں کافی نقصان کر کے پی آئیے سے نکلا تھا اس نقصان کی وجہ سے میں بڑا دل برداشتہ تھا میں نے تمام اپنے ڈاکومنٹس کو آگ لگا دی اور میں تقریباً دو سال تک میرا دماغ قابو میں نہیں تھا میرے بچے میرے سپورٹ کرتے تھے میرا خیال کرتے تھے وہ مجھے سمجھاتے رہتے تھے لیکن میرا دماغ قابو میں نہیں تھا نقصان کر چکا تھا بہت زیادہ بیٹیوں کا باپ وہ نقصان اگر ہو جائے تو پھر یہی ہے نا کہ بیٹیوں کے لئے کیا جمع کیا میں پھر اس جب میں بہت زیادہ ٹینشن میں رہا بچوں نے مجھے سپورٹ دی پھر میرے عزیز ہیں انہوں نے مجھے سپورٹ دی مسوس صاحب ہیں کیسر صاحب ہیں ملک صاحب ہیں انہوں نے مجھے بڑا بک اپ کیا پھر روڈ پہ آیا ہوں روڈ پہ میں تین چار چکر لگائے اسی روڈ کے کہ بھئی یہ ہے صحیح معنو برینڈز ایونیو یہاں پر یہ چیز بھک سکتی ہے کیونکہ میری قوالٹی ہے میں ایک چیز پیش کر رہا ہوں جو ساپ ستری ہے جو گھر کی بنیوی ہے تو سری جب آپ نے شروع کیا تو شروع شروع میں مدلب کن مشکلات کا سامنا تھا اور کس طرح سے لوگوں کا ریکشن میں یہاں آیا ہوں لوگوں نے مجھے اپریشیٹ نہیں کیا تھا پرس دے پرس دے میں کھڑا رہا ہوں ادھر سے ادھر پھرتا رہا ہوں مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہا تو لوگ آتے تھے چلے جاتے تھے بڑی مشکل سے میں نے جو دس بارہ ڈبے بنائے تھے وہ میں نے سیل کیے اور اس پرائز سے سیل کی جس پرائز میں نے بنایا تھے صحیح میں نے اس سے زیادہ پیسے نہیں لے سکا میں نہیں لے سکا میں ماشاءاللہ کمالے دین صاحب اب میں ماشاءاللہ 30 باکس سیل کر رہا ہوں اور آج دسویں دن ہے ریسپونس اچھا ہے لوگوں کا پہلے دن میں نے بتایا تھا کہ مجھ سے تو سیل بڑی مشکل سے ہوئے لیکن ہر ایک نے بھی ڈراما شروع کر دیا ہے بھائی جان بات یہ ہے میں ڈراما نہیں کر رہا ہی زندگی کی حقیقت ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ اتنی بڑی گاڑی ہے اٹھارہ لاکھی گاڑی اس کو سیل کرو اور اس کے بعد کوئی کاربار کر لو بھائی میں سکسٹی ون یئرز کا ہوں میں ڈائیبیٹک پیشنٹ ہوں